اسلامی ویوور امید کوتر سب خیرے سے ہوں گے ماشاءاللہ سے بہت شاندار پٹھا ہے اور اس کے پرم کی کولٹی سائے کی ساری پروازی ہے پیرنگ کے لیے اسے کنسلیٹ نہیں کیا جاتا پرواز کے لیے بے مثال کبوتر ہے تو اس میں جو پرم ایک کولٹی ہے وہ آپ سے ڈسکرس کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کی سب سے پہلے کندہ کھولا ہے تو اس کے بغل کے پر جو ہیں پہلی کلی سے دیکھیں کتنے بڑے ہیں اور کبوتر میں ہاں سے سلپ ہو کے جا رہا ہے بہت ہی پریل کبوتر ہے بڑی بغلے کبوتر ہمیشہ بڑی اچھی پرواز کے حامل ہوتے ہیں اور بہت لمبی پرواز دیتے ہیں دستہ پورا بند چھوٹے ویڑ کا کبوتر ہے یعنی ٹیڈی میں سے ہے اس لیے اس کی پروں کی لیندھ بھی چھوٹی ہے کیونکہ پر کی دھوم کی لیندھ جسم کے حساب سے ہوتی ہے چھوٹے کت کا کبوتر چھوٹے پر بڑے کت کا کبوتر بڑے پر دمیانے کت کا کبوتر دمیانے پر اور دھوم بھی اس حساب سے بڑی چھوٹی اور لمبی ہوتی ہے اب اس کی جو کولٹی میں آپ سے ڈسکسٹ کر رہا تھا بغیل کے پر آپ نے دیکھ لیا ماشاءاللہ سے اور اس کے پر دیکھیں کس طرح کام پر ہیں جو کس چیز کے دلیل ہے کہ اس کے ناخنوں سے لے کے چونچ تلک اور دم کے دم قدے تلک جسم کے ہر حصے میں جہاں جہاں بھی کندوں میں جہاں جہاں بھی طاقت کی اکسیجن کی ضرورت ہوگی وہ بڑی اچھی کونٹیٹی میں ملے گی بڑی اچھی کونٹیٹی ملے گی یعنی بلڈ سپلائی بہت بہتر ہے پر کامنے کا یہ وجہ ہوتی ہے اب اس کے جو پر دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس کے اس میں جو دسویں پا رہے ہیں وہ نوے سے چھوٹا ہے اور دسویں آٹھویں سے بھی چھوٹا ہے اس کی آٹھویں کے لیند دیکھیں کہاں جا رہی ہے بہت مسالی پرواز کا پا رہی ہے بہت شاندار پرواز کا پا رہی ہے اور بہت کم ایسے کبوتر ہوتے ہیں جن میں یہ کولٹی ہوتی ہے کہ آٹھویں پر جو ہے دسویں سے بڑا ہو سیم یہ دیکھیں اس طرح بھی یہ آپ کو کولٹی نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اور یہ پر دیکھیں ماشیلس کا بہریک پر دسویں صحیح لمبی پرواز کے حامل کبوتر اور آگے سے پر جو ہے یہ دیکھیں بہر کو نکلا ہوا چھوڑا پر جس کو کہتے ہیں سارے پروں کی دیکھیں بہر کو نکل رہے ہیں یہاں سے دیکھنا شروع کر دیں تو انتہائی اچھی پرواز کے حامل بڑی لمبی پرواز کے حامل باقی سونے پہ سوہاگا جس کبوتر کی آنکھ میں لال ذرات زیادہ ہوں لال ذرات زیادہ ہوں تو اس کبوتر کی آنکھ کی کولٹی جو ہے اس چیز کی دعلیل ہے کہ وہ کبوتر جو ہے اس میں یعنی ایک تو پر کامنے کی وجہ ہوگی دوسری اس کے آنکھ میں لال ذرات اس چیز کی دعلیل ہے کہ اس میں بلڈ فلو خون کی گردش بہت اچھی ہے یعنی پرفارمس میں مار نہیں کھائے گا ہر طرف سے پورا ازاری بات ہے پرفارمس کے لئے پروں سے پرفارم کرنا ہے اڑنے کے لئے طاقت چاہیے طاقت جو چاہیے وہ خون کے تھوڑو آنی ہے اکسیجن اچھی ملے گی خون میں جو بھی چیز ہوگی اس سے وہ ہر جگہ مہیا ہوگی تو بڑا اچھر زلد آئے گا امید کرتا ہی اوڈیا کو پسند آئے گی آسیر اکسٹر سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا جزاک اللہ